السلام علیکم یورٹس میں آج آپ کو ری بی بون انٹی ایجنگ کریم کے بارے میں بتاؤں گی یہ بہت ہی زیادہ مفید کریم ہے جو کہ جڑیوں کو کم کرتی ہیں آپ کے جو رنگلز ہوتی ہیں ان کو یہ کم کرتی ہے فائن لائنز جو ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے گلچہ جو ماتھے پر بن جاتی ہیں ان کے لئے ری بون انٹی ایجنگ کریم کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور یہ ملازمہ کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آخر جو جھوڑیاں ہیں یہ کیسے آ جاتی ہیں پیس پر اس کے آنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بوڑی میں پولا جن کی گمی ہو جاتی ہے پولا جن جو ہے وہ ایک پروٹین ہے جو کہ جلز کی الاسٹیسٹی کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے جیسے ہی انسان کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو کولا جن کی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے اور کولا جن کی پروڈکشن میں بھی کمی ہو جاتی ہے کولا جن جو ہے وہ آپ کی جلد ہے اس کا درمیانہ لیئر ہے میڈل لیئر ہے جن میں اس کو بولتے ہیں اس کا ستر فیصد حصہ کولا جن سے بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر جب کولا جن کی کمی ہو جاتی ہے تو کولا جن کی کمی کی وجہ سے آپ کی فیصد پر جوریا بن جاتی ہے کیونکہ کولا جن جو ہے یہ جلد کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے جلد کو موسچرائز رکھتی ہے جس کی وجہ سے جلد جو ہے وہ خوشک نہیں ہوتی اور خوشکی سے بچائے رکھتی ہے اس کو تو پھر اس طریقے سے انڈی ایجنگ پروسیس جو ہے وہ سلوہ ہو جاتا ہے اور جھوریاں کم بنتی ہیں اسی طرح سے جو آپ کا چہرہ ہے وہ جوان رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پیکجنگ کی اس کی پرائز کی اور اس کی ڈوز ایج کی اس کے ایک پیک میں 30 گرام کریم ہوتی ہے اس کی قیمت 2790 روپے ہے اس کی ڈوز ایج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کو دن میں تو مرتبہ اپنے جلز کے اوپر استعمال کرنا ہے ایک صبح کے وقت اور ایک مرتبہ رات کے وقت استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو اس کے کچھ جوزیس کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ ایک انٹی ایجنگ کریم ہے اور اس میں ایسے انگریڈینٹس سامل ہے جو کولا جن کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں اور اس کے فنکشن کو امپروف کرتے ہیں وہ میں آپ کو اس کے بعد میں مین انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں گی پھر حال ہم اس کے یوزیس کی بات کرتے ہیں یہ ایک انٹی ایرنکلز ہے یعنی اس کے استعمال کرنے سے جو فیس پہ جوریاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے یہ جلز کو انٹرنلی موائزٹ رکھتا ہے اور یہ جو ہے یہ بلڈ سارکولیشن کو بھی بڑھاتا ہے بلڈ سارکولیشن کو جلز کے اندر بڑھاتا ہے اور جو جلز کے اندر رکھون کی رکھیں ہوتی ہیں کیپلیرسی کا کیپلیرسی تو ان کو بھی یہ پروڈیوس کرتا ہے اور اسی طرح سے بلڈ سارکولیشن کو بھی تیز کرتا ہے اور بلڈ سارکولیشن جیسے ہی بڑھتی ہے تو اکسیجن اور نیوٹریشنز وہاں پر مقتار پر جلز کو ملتے ہیں اور اس طرح سے جلز کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ نرمو ملائم اور جوان رہتی ہے اور اسی طرح سے بلڈ سارکولیشن ایک اور بھی کام کرتے ہیں جب بلڈ فلو بڑھتا ہے تو اور یہی سیل بلڈ فلو جو ہے آپ کے سیل میں موجود جو بیس پروڈکٹ ہوتا ہے ان کو بھی سیل سے باہر نکال دیتا ہے بیس پروڈکٹ جیسے کہ پری ریڈیکلز جو ہوتے ہیں وہ سیل میں موجود ہوتے ہیں تو یہ پروڈکٹ آہیر بیس پروڈ میں اس کو سیل سے نکال دیتا ہے جس سے کہ یہ پھر جنگ رہتے ہیں اور ان پری ریڈیکلز کی وجہ سے جلز کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی اور خراب نہیں ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے جو جلز ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اس کے استعمال کرنے سے جن لوگوں کو ملازمہ کا مثلہ ہے یعنی کہ جن کے چہرے پر چھائیاں آئی ہوتی ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائٹننگ دی سکین جن لوگوں کی سکین جو ہے وہ ایج کے بڑھنے کے ساتھ لائٹ کرنے لگ جاتی ہے تو یہ ان کے لئے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے اب ہم اس کے کمپوسیشن میں بات کریں گے کہ اس میں آخر آئیسی کیا اجزاء ہیں جو اس کی بہت زیادہ قوال لیڈیز ہیں اور یہ انٹی رنکلز ہے اس میں جو سب سے پہلے موجود ہے وہ ہے دی آئی نائسٹ وائٹر دی آئی نائسٹ وائٹر جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پیور وائٹر ہوتا ہے بلکل ساف شفاف پانی ہوتا ہے اور یہ جلز کو مکمل ساف کر دیتا ہے اور جلز کو مذر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ جلز کو موسچیرائز بھی رکھتا ہے اور اس میں بہت سارے ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن کو اندر سے بھی موائسٹ رکھتے ہیں تاکہ آپ کے جلز جو ہے وہ خوشک نہ ہو اور آپ پر جھوڑیا نہ آ جائیں اور اس کا دوسرا انگریڈینٹس جو ہے وہ ہے کلیسرین تو کلیسرین سے تو ہر ایک بندہ واقف ہے یہ جلز کو نم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جلز کو موائسٹ رکھتی ہے وہ جلز کو خوشک ہونے سے رپ ہونے سے بچاتی ہے چھلکو والی جلز کو نرم کر کے اس کو سوفٹ بناتی ہے اگر جلز پر ہارش ہو یا ریشس ہو تو جلز پر کلیسرین لگانے سے جلز ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہارش ہتم ہو جاتی ہے اور کلیسرین کا ایک کام یہ بھی ہے جو جلز پر درادے آئی ہوتی ہیں جیسے پھٹے ہوئے پائے ہوتے ہیں یا اس طرح سے پھٹی ہوئی جلز ہوتی ہے بروکن سکن ہوتی ہے ان کو بھی نرم کر کے یہ جلز کو آپس میں ملا دیتی ہے اور چھلکے سے ہتم ہو جاتے ہیں اور پھر تیسرا انگرینٹس ہے پیوٹین ڈائیول پیوٹین ڈال ایک قسم کا سولیڈ ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ سولیڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ ان پروڈکٹ کو جلز کے اندر سارے انگریڈینٹس کو جبس کر لیتا ہے اور اس طرح سے سکن کو ہر انگریڈینٹ پر مقتار بھی مل جاتا ہے اور جلز کو جب اس کی نیوٹرینٹس ملتے ہیں تو تو پھر ایک خوبصورہ جلز دیکھنے کو ملتی ہے پھر اس کے اندر جو چوتھا انگریڈینٹس ہے وہ ہے سکویلین انگریڈینٹس یہ ایک میگا ہائیڈریٹر ہے یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا ہائیڈریٹر ہے اور یہ زیادہ دیر تک جلز کو معایسٹ رکھتا ہے جس کی وجہ سے جلز نار پنایتی ہے یہ ایک نیوٹرینٹس ہے جو کہ ویٹامین اے سے ملتا ہے اور جلز کی دیکھ پال کرتا ہے یہ اپیثیلیا سے الکی پرورش کرتا ہے جو کہ جلز کی اپیثیلیا لیئر ہے یہ آپ کی جلز کی سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے اپی ڈیرمیس یہ اس میں ہوتی ہے آپ کی جلز کے سب سے اوپر جو آوٹر لیئر ہے وہ اپی ڈیرمیس ہے اور اپی ڈیرمیس جو ہے وہ اپی ڈیرمیس سیل سے بنی ہوئی ہے اور اپی ڈیرمیس سیل کو نیچر کرتا ہے اپی تھول یعنی کے ویٹامین اے جو کہ سیکویلینٹس سے بنا ہے یہ جلز کو مائکروویل ایکٹیوٹی سے بھی بچاتی ہے مائکروویل جن جم سے بچاتی ہے یہ زخم کے کو بھرنے کے لیئے بھی ایفیکٹیو ہوتا ہے اگر کہ جلز پر زخم ہو یا جلز پھٹی ہوئی ہو اس کو بھی جلدی یہ ہیل کر لیتا ہے یہ جلز کے اندر موجود جو پری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ ان کو باہر نکال دیتا ہے اور اس سے جلز کو محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریس جب آپ کی جلز پر پڑتی ہے تو تو اس ٹائم پر جو پری ریڈیکلز جو ہیں یہ آپ کے سیل میں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنی ایکٹیوٹی بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ جلز کو حراب کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے یہ جو ہے یہ نئی بلڈ کیپلریز بناتا ہے اور یہ جو نئی بلڈ کیپلریز کے لیپلریز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن اور نیوٹریئنٹس آپ کے جلز کو پہنچ جاتی ہیں جو کہ جلز کی رنگت کو بہتر بناتی ہیں پھر جو ہے سیکیو لینز جو ہے وہ ایک پروپی اور نیو موٹی وال ہے یہ جلز کی جھوریوں کو ختم کرتا ہے اور جلز کو نرم بناتا ہے اور جلز کو ہمیشہ موائسٹ رکھتا ہے اور نرم و نازک بناتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس پانچ میں نمپیر پیٹ سائیکلو پیٹا سیلو اوکسین یہ ایک قسم کی سیلیکون ہے یہ سیلیکون کی ہی ایک ٹائپ ہے جو کہ اکثر سکن پروڈکٹ اور ہیر پروڈکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے جب جلز میں کولا کنگ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور الانسٹک فائبل بھی کم ہو جاتے ہیں تو جلز کی لچک کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوریاں پیدا ہوتی ہیں تو سیلہ کو کون جو ہے وہ اس کو کولا جن کی کمی کو پھرا کرتے ہیں جو ٹوٹی پوٹی کولا جن ہوتی ہے ان کو دوبارہ سے بناتا ہے اور اس طرح سے یہ جلز کو لچکتار بناتا ہے اور جلز کی ساخت کو بہتر بناتا ہے اور جلز کو معایس ٹرکتا ہے اس کے بعد اس میں ایک اور انگریڈینٹس یوز ہوا ہے وہ ہے ہائیڈروکسی تھائل جوریا ہائیڈروکسی تھائل جوریا جو ہے یہ ایک قسم کا نیچرل موسٹیرائزر ہے اس کو نیچرل موسٹیرائزر کہا جاتا ہے یہ انوارمنٹ میں سے جو موجود موسٹیر جو ہوتی ہے اس کو لے کر جلز میں جزب کرتا ہے اور اس طرح یہ جلز کو سوفٹ بناتا ہے اس کے بعد جو اقلا پروڈکٹ ہے وہ ہے سیڈری آئیل گلوکوسائیڈ سیڈری آئیل گلوکوسائیڈ جو بھی یہ بنا کسے ہوتا ہے یہ دو طرح کے آئل سے مل کر بنا ہوتا ہے یعنی کہ کوکونٹ آئل اور کون آئل سے مل کر بنا ہے یہ کوکونٹ آئل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلز کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے کوکونٹ آئل جو ہے وہ کوکون کولاجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور یہ ایک انٹی انفلمیٹری ہوتا ہے اور انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی ہر طرح کی انفلمیشن سے بچاتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے جو جلز پر رشد آ جاتے ہیں سکن ریڈ ہو جاتی ہے یا جلز پر ہارش یا جلن ہوتی رہتی ہے تو ان سب کے لئے کوکونٹ آئل جلز کو بچائے رکھتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوکونٹ آئل جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور سیٹری آئل گلوکو سائیڈ اس میں دو طرح کے آئل ہیں جو کہ سکن کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور اب میں بات کرتی ہوں کون آئل کی کون کا آپ کو پتہ تو ہے کہ مکہی کو کہتے ہیں اسے جو نکلاوہ تیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کون آئل تو کون آئل کے استعمال کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں کون آئل کا بے آپ کو پتہ دوں کہ یہ ایک طرح کا وائٹیمن ای ہے اس کو ٹوکو تھیرول بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر اپنا بھی ایک انگریڈینٹ ہے جو اس میں پھیرول بھی موجود ہے اور ٹوکو پھیرول اور وائٹیمن ای جو ایک قسم کا بہت ہی زیادہ انٹی آکسیڈٹ ہوتا ہے جو کہ پری ریڈیکل سے جلس کو محبوظ رکھتا ہے اور جیسر کے سورج کی الٹرا وائلنٹ ریس کے مستموزیر اثرات سے آپ کو بچاتا ہے یہ چھائییں جو ملازمہ ہوتا ہے یا براؤن پگمنٹیشن کو بھی ہتم کرتا ہے اور وائٹیمن ای جو کہ ٹوکو فیرول ہے جو کہ کون آئل سے ملتا ہے اور کون آئل موجود ہے سیوٹی رائل لوکو سائٹ میں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھائیاں آخر کے سجوہات کی وجہ سے جلس پر پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر کون آئل موجود ہے جو کہ جو کہ براؤن پگمنٹیشن اور ملازمہ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے چھائیوں کے مجھے مجھوہات ہو سکتی ہے جیسا کہ سورج کی روشنی جب ہمارے جلس پر پڑتی ہے تو یہ ملانین کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتی ہے ملانین جو ہے وہ ایک نیچرل پگمنٹ ہے جو ہماری بالوں آنکھوں اور جلس کو رنگ پروفائیڈ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کا آنکھ بالوں کا اور جلس کا رنگ ہے تو یہ ملانین کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتا ہے جب ملانین کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو چھائیوں نکل آتی ہیں اور جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ ملانین کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتی ہے اور دوسرا اس کا ریزن جو ہوتا ہے کہ جو ہوا تین پگمنٹ ہوتی ہیں تو ان میں ایسٹروجین اوپینرون ہارمونز جو ہیں وہ بھڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے چھائیوں چھائیوں پر پڑ جاتی ہیں اور ایک اور ریزن جو ہے کہ کچھ میڈیسن اس طرح کی ہوتی ہیں جس کے استعمال کرنے سے آپ کی چھائیوں پر چھائیوں پڑ جاتی ہیں جیسا کہ کسٹروج پلز جو ہوتی ہیں ان کے استعمال کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے یا جو انٹی ہائپرٹینسیف ٹیپلٹس ہوتی ہیں میڈیسنس ہوتی ہیں تو اس طرح کی میڈیسنس کی استعمال کرنے سے بھی چھائیوں چھائیوں پر پڑتی ہیں یا کوئی بہت ہی زیادہ انٹیکل سیرکل 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 بھی میڈیسن بہت زیادہ سمائے کرتے ہیں تو تب ہی چھائیاں نکل آتی ہیں تو اس کی سائیڈ ایفیکس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر چھائیاں نکل آئیں تو چھائیاں نکلنے کے کافی ریزنز ہیں لیکن چھائیاں کو ختم کرنے کے لیے ریوی بون اور انٹی ایجنگ کریم کے سمائے کرنا بہت زیادہ مبید ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کوئن آئل ہوتا ہے یہ وائٹمین ای ہے اور وائٹمین ای جو ہے جو آپ کی ایجنگ سپورٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے ایجنگ لائنز کو ختم کرتا ہے جو جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں چہرے پر ان کو ختم کر دیتا ہے اگلا انکریڈنٹس ہیں نیکوٹینامائٹ نیکوٹینامائٹ جو ہے یہ وائٹمین بی تھری ہے اور اس کا مین سوٹ جو ہوتا ہے وہ گوشت ہوتا ہے اور ڈرائی فروٹ کے استعمال کرنے سے اور دالوں کے استعمال کرنے سے اور آلو کے استعمال کرنے سے بھی آپ کی باڈی میں وائٹمین بی تھری جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور یہ جو وائٹمین بی تھری ہے یہ جلد کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے نہ صرف جلد بلکہ اور بھی چیزوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے یہ جلد کو انفلمیشن سے بچاتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے جو پیاجل پر پیدا ہونے والی ایکمی ہوتی ہے یا آپ کی پروزیشن ٹائپ ہو جاتی ہے جیسے کہ اسکین جو ہے وہ بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جلد کے کینسر سے بھی بچاتا ہے تو کوشش کریں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو وائٹمین بی تھری کی جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں جیسے کہ دالے، انڈے اور ڈرائی فروٹس اور گوشت وغیرہ اس کا استعمال بھی آپ ڈائیٹ میں کریں تاکہ آپ جلد کی کینسر سے آپ پات سکیں اور جو آپ کی جلد ہے وہ زیادہ جلدی بڑی نہ ہو بلکہ آپ کی جلد ہمیشہ جوان رہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پینثی نول پینثی نول جو ہے یہ ایک قسم کا بی فائیب ہے وائٹمین بی فائیب ہے یہ وائٹمین بی فائیب سے بننا ہوتا ہے یہ ایک انٹی ایکنی ویٹامین ہے اور انٹی انفلیمیٹری بھی ہے تو یہ آپ کو انفینکشن سے بچاتا ہے اور یہ جھوڑیوں کو بھی کم کرتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ہیالورونک ایسٹ کی وہ ہیالورونک ایسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سکین پروڈکٹ میں جوس ہوتا ہے یہ ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے اور یہ لبریکین کی طرح سے کم کرتا ہے اور یہ سکین کو موسچرائزر رکھتا ہے اس کو نیچرل موسچرائزر بھی کہتے ہیں اور یہ سکین کو نمت کر کے موسچر موسچر کر کے جلد کو جھوڑیوں سے بچاتا ہے اور چھوڑیاں کم کرتا ہے آنکھوں کے گرد اور جو ماتھے پر جو لائنز پڑی ہوتی ہیں ان کو بھی کم کرتا ہے اور اب ہم آگے چل کے اس کی بات کرتے ہیں اور آرگالین کی اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ کولاجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور کولاجن کی فنکشن کو یہ تیز کرتا ہے اپروف کرتا ہے ایج کے بڑھنے کے ساتھ کولاجن کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر جوریاں پڑ جاتی ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں موجود ہے کو انزائم سکیو ٹین کو انزائم سکیو ٹین کیا ہے یہ انزائمز کے فنکشن کو بڑھاتا ہے یہ ایک کیٹالیس کے طور پر کام کرتا ہے اور باڈی میں ہونے والے کیمیکل ریاکشن کو چینج کرتا ہے انزائم سے ایک پروٹین ہوتا ہے اور اور کو انزائم سے ایک نون پروٹین ہوتا ہے اور انزائمز کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے اور اس کی ایکشن کو بہتر بناتا ہے مینٹین کرتا ہے کیو ٹین جلد کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے کیونکہ یہ جلد کی ہشکی کو کام کرتا ہے اور انٹی ایجنگ لائنس جو ہوتی ہیں اس کو بھی کام کرتا ہے جیتا کہ جھوٹیوں کو اور پری فائن لائنس کو ہتم کرتا ہے کیو ٹین جو ہے وہ کولاجن کی پروٹیکشن میں مدد کرتا ہے جو کہ جلد کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے یعنی کہ آپ کی بوڈی کا جلد کا جو ڈرمیس ہے میڈل لیئر ہے آپ کی سکن کی اس کو ڈرمیس کہتے ہیں اور ڈرمیس جو ہے وہ ستر فیصد کولاجن سے بننا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کولاجن کی کولاجن جو ہے وہ ایک پروٹین ہے جو کہ جلد کی الاسٹی سیٹی کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جیسے ہی انکرسان کی اہدادہ ہوتی ہے تو کولاجن کی تورپورٹ شروع ہو جاتی ہے اور کولاجن کی پروڈکشن میں بھی کمی آ جاتی ہے کولاجن جلد کو ہائیٹریٹ رکھتی ہے اور جلد کو خوشکی سے بچھاتی ہے اور انٹی ایجنگ ایفیکٹ جیسے کہ جلد کو کم کرتی ہے اور جلد کو جوان بناتی ہے ہماری سکن میں بلڈ فلو کو بڑھاتی ہے جیسے جلد ترو تازہ رہتی ہے اور نرب رہتی ہے اور ڈرائن ہی رہتی ہے پھر ہے ہمارے پاس کوپر پپٹائیٹ کوپر پپٹائیٹ جو ہے یہ سکن میں بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے اور کولاجن کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اس طرح یہ جوریوں کو کم کر دیتا ہے اور پھر آخر میں اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کیرامائٹ کیرامائٹ جو ہے وہ اصل میں ایک لپیٹ کا مولیکیول ہوتا ہے لپیٹ میں مولیکیول یعنی کہ یہ فیٹ سے بناوا ہوتا ہے کیرامائٹ اور یہ جو ہمارے سکن کا سب سے اوپر بڑا پارٹ ہوتا ہے آوٹر پارٹ آوٹر لیئر ہوتی ہے جس کو ہم اپی ڈرمیز کہتے ہیں وہ جیل کا تیسے چالیس ہی ستیسہ ہوتا ہے وہ کیرامائٹ یعنی میری سے بناوا ہوتا ہے اور فیٹ جو ہیں وہ سکن کو موسجر رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے جنس جو ہیں وہ آپ کی بڑی میں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ سکن کے اوپر اپی ڈرمیز ہوتا ہے جو کہ بناوا ہوتا ہے فیٹ سے تو یہ فیٹ آپ کی بڑی کے اندر کسی بھی جنس کو نہیں جانے دیتے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی تمجھ آگی ہوگی کیونکہ اس کے اندر اتنے اچھے زبردست زبردست ان کے ریوزیٹس موجود ہیں جو آپ کی بڑی میں کولیجن کی پروڈکشن کو تیس کرتے ہیں اور آپ کی جلد جو ہے اس کو موائسٹ بھی رکھتے ہیں نم بھی رکھتے ہیں اور اندر تک اس کو موسجر رکھتے ہیں اس کی وجہ سے جلد خوشک نہیں ہوتی اور کولیجن کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے جلد میں تو اس وجہ سے آپ کی جلد جوان رہتی ہے اور سکن کے اوپر جو جھوریاں ہیں وہ نہیں آتی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے اپنا بہت بہت ہیار رکھیں اللہ حافظ